اسلام علیکم آئی ہو پاپ لوگ سب خیر خیری اسی ہوں گے آج میں بات کروں گے کہ بچوں کو اگر بچمند سے ان کی اخلاقی تربیت کی جائے ان کو مرالیٹیز ان کو اتھک سکھائے جائیں تو ہم ایک اچھا ذمہ دار معاشرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور وہی معاشرہ ایک اچھی قوم بھی من سکتا ہے کیا چیز ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ اخلاقیات اور مرالیٹی سکھا سکھا سکتے ہیں بچوں کو کسی ہم بیسک مرالیٹیز کسی سکھا سکتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پیرنس پچوں کو سکھا رہے ہوتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے آپ نے بڑوں کی ضد کنی ہے آپ نے کسی کسی کسا دھوکہ دہیہ فراud نہیں کرنا آپ نے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے اور اللہ ہے جو کہ which is very very good that you need to teach your child but first of all you need to rethink آپ کو سوچنے کے زیوط ہے تمام پیرنس کو سوچنے کے زیوط ہے کہ are you practicing those things yourself کیا آپ وہ سب چیزیں خود practice کر رہے ہیں کیا آپ بچے کے سامنے ایک رول موڈل کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو سچ بولنے کا کہہ رہے ہیں تو کیا آپ ان کے سامنے سچ بول رہے ہیں اگر آپ بچوں کو تہذیب اور تمیز سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کیا آپ باقی لوگوں کے ساتھ جو آپ کرد کے موجود ہیں کیا آپ ان کے ساتھ تہذیب اور تمیز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح مختلف کردار سازی میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو جز ہیں کیا آپ ان کو خود پولو کر رہے ہیں تو یہ پیرنٹس کے لئے ایک بہت بڑا قویشن مارک ہے کہ they need to first become the role model for their children سب سے پہلے تو خود role model بنے اب آپ کو پتہ ہے بچے کی جو ذہنیت و نفسیات ہوتی ہے وہ بہت complicated ہوتی ہے وہ بہت sensitive ہوتا ہے ایک چیز اس کو سکھائی جا رہی ہے لیکن وہ practice نہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تو اس کے دماغ میں ایک خلل جو ہے آپ یوں سمجھ لیں متضاد چیزیں پیدا ہوں گی اور پھر بچہ چونکہ sensitive ہوتا ہے تو ہمیشہ ایسی چیز کو adopt کرے گا جو اس کے عید کے زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے تو obviously جو چیز زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے جو کہ negative چیز ہیں بچہ اسی کو adopt کرے گا تو آپ بچے کی نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے پارنٹس کو یہ چیز سمجھیں چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کا اثر لے رہا ہے so you need to be role model first اس کے بعد second thing ہے جو ہم سب سے اچھے چیز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ like we can share the good and moral stories with them آپ ان کے ساتھ بتہاشا کس سے موجود ہیں کہانیاں موجود ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی حقائطیں موجود ہیں وہ bedtime stories میں آپ ان کو سنا سکتے ہیں اگر bedtime stories نہیں ہوتی تو ضرور آپ اپنے گھر میں ایک ایسا environment پیدا کریں جس میں آپ بچوں کو بٹھا کر ان سے باتچیت کریں اور جب اس ہی باتچیت کے طرح ان کو ضرور کوئی حقائط جو ہے وہ ان کو سنایا کریں اور پھر صرف حقائط سنانا نہیں ہے بلکہ آپ بچوں کو ایسی opportunities provide کریں کہ جس کے ذریعے وہ بچے وہ جو کچھ سیکھا انہوں نے ان moral یا ethical حقائطوں کی خلاقی طبیعہ جو ہوئی جو انہوں نے کہانی سنی چاہے وہ compassion کے بارے میں تھی humility کے بارے میں تھی sacrifice کے بارے میں تھی kindness کے بارے میں تھی مانس کے بارے میں تھی اس کو ایسی opportunities پروائیٹ کریں کہ جس کے ذریعے وہ اس کو execute کریں وہ جو سیکھا اس نے وہ اس کو پریکٹیکل خود کریں اور ایک چیز جو کہ ہم مس کر جاتے ہیں ان ساری چیزوں میں وہ یہ کہ ہمیں بچے کا environment جو بچے کے اید کے جو ہم اس کو environment دے رہے ہیں اس کے سکول کا environment اس کا فرنس کا سرکل اور جو بھی اس کے کازنز بغیر آپ کی فیملی میں جو اید کے دو رہا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی بہت زرورت ہے پیرنس کا سب سے بڑا پروبیم ہوتا ہے کہ پیرنس اپنے زمانے کے جو کونسپس ہیں اپنے زمانے کے جو ان کے اید کے دواقیات ہیں اس حوالے سے بچے کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ پیرنس need to update ہمسلف پیرنس کو چاہیے افتیس 25 سنجری if it is like 2023 تو آپ کو بچوں کے environment کو 2023 کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس کے اید کی جو surroundings ہیں اس کے جو لوگ ہیں اس کے اید کی جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا ان حالات میں ہم بچے کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ حالات و واقعات سے بخبر ہوں گے تو ان کے لیے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا though it is very tough becoming very tough for parents I can understand but still اگر ہمیں ایک اچھا موشہ بنانا ہے ہمیں ایک اچھی قوم بنانی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت پر زور دینا پڑے گا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ اخلاقی تربیت ان کے لیے کیوں ضروری ہے کیوں ان کو کائنٹ ہونا چاہیے کیوں ان کو حمولیٹی ہونے چاہیے ایک دوسرے کے لیے کیایر کا جذبہ ہونا چاہیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہمیں کسی کے ساتھ دہا نہیں کرنا ہمیں کسی کا نقصان نہیں کرنا ہمیں کسی کا برا نہیں چاہنا یہ چیزیں سکھانے پڑے گی وہ چیزیں جو انپورشنٹی بیس تیس سالوں میں کہیں ناپید ہوگی ہمیں دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت اپنے معاشرے کو we need to ریکنسٹرکٹ our society on the basis of these moral and ethical values اور پھر جب آپ بچے کو ایسا انوارمنٹ ایسی opportunity پورید کی جس میں آپ نے بچے کو دیکھا کہ اس بچے نے وہ جو سیکھا اس کو اچھے سے ایکزیکیوٹ کیا اس کو اچھے طریقے سے اس نے نبھایا تو آپ اس کی چیزوں کو ایکنولیج کریں کہ very good یہ نہیں پورید کی پورید کی چیزیں ہوگی سکھا دیا بچے سیکھا دیا بچے بچے کو دیکھنا ہے کہ بچے واقعتاً ان چیزوں کو کتنا ایڈاپٹ کر رہا ہے ورن ٹائم پولیسی نہیں آپ اپنے بچے کو انیلائز کیجئے کہ بچے کتنے اچھے طریقے سے ان ساتھ چیزوں کو نبھا رہا ہے وہ اخلاقی جو تربیت آپ اس کی کر رہے ہیں کیا وہ اس کے اندر اس کو گروہ کر رہا ہے کیا وہ اپنے آپ اس میں گروہ کر رہا ہے یا اس سے ہٹتا جا رہا ہے ہمیشہ ہر زمانے میں پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے لیکن یہ پیرنٹس کی اپنے ریسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس زمانے کے لیاز سے کس طریقے سے اپنے آپ کو مولٹ کرتے ہوئے اور بچے کی نیڈز کو سوشل نیڈز کو مورل نیڈز کو انڈیسٹینڈ کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنے بچوں کی اخلاق کی تربیت کرتے ہیں بکاز پیرنٹس ریسپانسیبل جیجمنٹ ٹھوار اولاد کے لیے ماں باپ جواب دیں کہ انہ نے ان کی تربیت کیسی کی تو اللہ تالہ کے سامنے جب آپ جواب دیں تو you need to be the good parent thank you so much اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت